بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گننے والی عمارت میں موجود انیس فلیٹس میں شہری رہائز پذیر تھے عمارت جس جگہ گری اس جگہ پر خالی گدام تھے سن کے وزیر علیہ مراد علی شاہ نے عمارت گننے کا نوٹس لے لیا ہے وزیر علیہ سن نے دی جی ایس بی سی اے سے رپورٹ طلب کر لی ہے مراد علی شاہ نے کمشنے کراچی کو معاملے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ ایسی عمارتوں کو اجازت کون دیتا ہے جو گر جاردی ہیں مراد علی شاہ نے گیر کارنونی طور پر عمارتوں کی تعمیر میں ملوث عملے کو سزا دینے کا بھی حکم دیا ہے ذراعقہ کہنا ہے کہ کننے والی عمارت سابق ڈی جی منظور قادر اور کاکہ کے دور میں قائم کی گئی تھی اس وقت کے اسسٹن ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر نے اترازات اٹھائے تھے سابق ڈی جی اور ایس بی سی اے اپسران کی ملی بغت سے عمارت کو بنایا گیا تھا تین سال پہلے بلڈنگ کے نیچے بنے گدام میں آگ بھی لگی تھی ڈائریکٹر ایس بی سی اے صدر ٹاؤن کا کہنا ہے کہ عمارت کو کئی بار خالی کرانے کے احکمات دی جا چکے تھے گدام بنانے کے لیے عمارت کے نیچے پلرز کم کر دیے گئے تھے بلڈنگ تیرہ سال پہلے بنائی گئی تھی عمارت کے بارے میں متعلقہ عقام کے کوش حدید کوتائیوں کی تابعی سامنا کرنا پڑا ہے تین سال پہلے عمارت کی بیسمنٹ میں قائم گدام میں آگ بھی لگی تھی اداروں نے عمارت خالی کرانے کا نوٹس دیا اور سو گئے اور اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ناظرین حادثہ تو پیش آ گیا لیکن اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ اس میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن ہماری گورنمنٹ کو بچائیے ایسے عمارت بنانے والوں کو قانون کے پٹیرے میں لائے اور انہیں سخت ترین سزا دے آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی